موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس کونک سیکشنز اور ایکسرسائز سکس پوائنٹ ہم نے سٹارٹ کیوئی ہے ایکسرسائز سکس پوائنٹ ٹو کا یہ پارٹ نمبر ٹو ہے اور پہلے پارٹ میں ہم نے پہلے دو قویسٹنز کور کیے تھے اس لیکچر میں ہم قویسٹن نمبر 3 سے سٹارٹ کریں گے قویسٹن نمبر 3 کی سٹیٹمنٹ میں یہاں پر لکھتا ہوں سٹیٹمنٹ ہے چیک تی پوزیشن چیک تی پوزیشن آف تی پوائنٹ اور پوائنٹ کے ہمیں کوڈنیٹس کیون ہے 5,6 چیک تی پوزیشن آف تی پوائنٹ وید ریسپیکٹ تو وید ریسپیکٹ ٹو دا سرکل ٹھیک ہے وید ریسپیکٹ ٹو دا سرکل اب سرکل کی ایکویشن بھی ہمیں یہاں پر گیون ہے سرکل کی ایکویشن میں یہاں لکھ رہا ہوں ایک سکر پلس وائی سکر اس ایکوال ٹو ایٹی ون یہ سرکل کی ایکویشن ہمیں گیون ہے اور پوائنٹ بھی ہمیں گیون ہے جسکے کوڈنیٹس ہیں 5,6 ہم نے اس پوائنٹ کی پوزیشن چیک کرنی ہے وید ریسپیکٹ ٹو دا سرکل ایکسرسائز سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پوائنٹ کی پوزیشن کس طرح سے دیکھی جاتی ہے وہ جنرلی ہم نے دیکھا تھا اب ہم اس کو سولو کر کے دیکھتے ہیں کوسین کو کہ ہم کس طرح سے اس کو چیک کر سکتے ہیں دیکھیں اگر یہ پوائنٹ جو ہے اس کو ہم پوٹ کر دیں سرکل کی ایکویشن میں یعنی کہ اس کے کوڈنیٹس ایکس اور وائی کوڈنیٹس جو ہیں وہ ہم پوٹ کر دیں سرکل کی ایکویشن میں تو ہمارے پاس ریزلٹ میں جو بھی ویلیو آئے گی اس کی بیس پہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ اس کی پوزیشن کہاں پر ہے ٹھیک ہے کیا پوزیشن ہے اس سرکل کی سرکل اچھا چلیں اب یعنی کہ یہ جو ہے 5 ہے وہ ایکس کوڈنیٹ ہے جو 6 ہے وہ وائی کوڈنیٹ ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ کا تو ہم یہ ایکس اور وائی کی جگہ یعنی کہ جو ایکویشن آف سرکل ہے اس میں ہم یہ وائیوز ریپلیس کرتے ہیں x کی جگہ 5 آجے گا 5 کا سکیر اور y کی جگہ 6 آجے گا 6 کا سکیر is equal to 81 ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم solve کرتے ہیں 5 کا سکیر is 25 & 6 کا سکیر is 36 ٹھیک ہے is equal to ہے اب 81 کو بھی میں left side پہ لے آتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بنجے گا 25 plus 36 minus 81 اور اس کو ہم solve کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ value بنتی ہے 61 minus 81 اور یہ result میں آرہا ہے minus 20 تو minus 20 کیا 0 سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے ٹھیک ہے negative ہے obviously یہ less than 0 ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ جو ہمارے بس result آیا ہے after putting the point in the equation of circle تو result less than 0 ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر result greater than 0 آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ point position یا location outside the circle اگر equal to 0 آتا ہے تو پوائنٹ جو ہے وہ circle کی boundary پر لائے کر رہا ہوتا ہے اگر less than 0 آتا ہے تو inside the circle اس کی position بنتی ہے تو ہم یہاں سے کہیں گے thus the point 5,6 جس کے coordinates is inside the circle is inside the circle اور circle کونسا ہے جس کی ہمیں equation ہے یہ تھا question number 3 اب ہم اپنے next question پر shift کرتے ہیں question number 4 question number 4 کی statement میں یہاں پر لکھوں گا question number 4 میں میں کہا گیا ہے find to length of the tangent drawn from the point اور point کے coordinates ہمیں given 5,4 to the circle اور circle کی equation given 5 minus 10 x plus 15 y minus 131 بلکہ اس میں تھوڑا سا کیونکہ یہ x square ہے y square minus 10 اور 15 y minus equal 0 یہ ہمارے circle کی equation اور ہمیں پوائنٹ given جسے ہم نے tangent کی length کرنی ہے اس پوائنٹ سے اس اس پوائنٹ سے پوائنٹ کرنی ہے تو ہم فائنٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو standard form میں لے کے آتے ہیں مطلب یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں x square اور y square کے جو coefficients ہیں وہ other than 1 ہیں اس کو 1 بنا سکتے ہیں پوائنٹ کو 5 یعنی x square y square سے ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ بنجے گا x square plus y square minus 2x plus 3y minus 131 divided by 5 y بلکہ یہ constant ہے is equal to 0 ڈیوائیڈ کر 5 یہ 0 ہی ہوتا ہے مطلب کہ ہم نے پوری ایکویشن کو 5 سے ڈیوائیڈ کر دیا تاکہ x square اور y square coefficients 1 سٹینڈر فارم میں ہوں لے آئے اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر ہمیں g اور f کی ویلیوز چاہیے ہوں تو ہم کیا کریں گے یہاں سے میں اس کو جو ہے بلکل اس جنرل ایکویشن کی فارم میں لکھاتا ہوں یہ x square plus y square plus 2g 2g اب یہاں پہ میں کیا لکھوں g کے minus 2x بہن جائے ٹھیک ہے minus 1 لکھ سکتا ہوں میں اس کے بعد 2f f آپ کو یہاں پہ کیا لکھنا بڑے گا 3 by 2 into y تاکہ اس کو یعنی کہ میں اس فارم میں لکھا رہا ہوں یہ g ہے اور یہ f ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں سے c c تو ہم as it is لکھ سکتے ہیں plus c 131 divided by 5 negative of this is equal to 0 مطلب یہ g کی value آپ کو نظر آ رہی ہے x سے پہلے f کی value نظر آ رہی ہے اور last میں minus 131 divided by 5 c کی value تو یہاں سے ہم لکھ بھی دیتے ہیں کہ g اور fc کی values کیا ہیں g is equal to minus 1 f is equal to 3 by 2 ہے اور c is equal to minus 131 divided by 5 ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم پھر radius بھی calculate کر سکتے ہیں center of the circle بھی لکھ سکتے ہیں تو radius پہلے ہم calculate کر لیتے ہیں radius جیسا کہ کس کے equal ہوتا ہے radius general equation کے مطابق g square plus f square minus c square root کے equal ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ g f اور c values put کر دیتے ہیں minus 1 square plus 3 by 2 square minus c c آپ کو پتہ already negative تو یہ positive بن جائے گا 131 divided by 5 اور اس کے اوپر square root ڈھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں تو radius کی value اگر اس کو ہم solve کریں تو ہمارے پاس radius کی value کیا بنتی ہے radius کی value بنے گی 589 divided by 20 کا square root یا پھر r square کس کے equal آئے گا 589 divided by 20 کے equal ٹھیک ہے تو یہ radius کی value اور r square اس کے بعد gfc کی values ہمارے پاس ہیں ہم center of circle بھی لکھ سکتے ہیں اچھا اب question ہمارا یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک circle ہے جیسا کہ یہ اس طرح سے چلیں ہم اس کو circle بناتے ہیں یہ ہمارے پاس circle ہے ٹھیک ہے اور ایک point ہمیں دیا ہوا ہے point ہمارے پاس جو ہے چلیں ہم red سے ہی یہاں کہیں پر لائے کر رہا ہے point point ٹھیک ہے جس کے coordinates اگر اس point کو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ point ہے ٹھیک ہے اور اس کے coordinates ہیں یہ ہمیں given ہے اس کے لئے circle کی equation بھی ہمیں given ہے ٹھیک ہے اب ہم find out کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس circle سے اس point سے اس circle کے اوپر جو tangent بن رہا ہے اس tangent line کی کی یعنی کہ یہ intersection point بنتا ہے یہ point of contact اس point سے لے کر یہاں تک distance ہم نے find کرنا ہے tangential distance جس کو بولتے ہیں چلے میں یہاں پہ بھی لکھ دیتا ہوں کہ tangential distance ہے یہ ٹھیک ہے یہ ہم نے find کرنا ہے یہ distance suppose ہم کہتے ہیں یہ point P ہے جہاں پر یعنی کہ circle کو یہ touch کر یہ line ٹھیک ہے اب یہ distance ہم کس طرح سے find out کر سکتے ہیں یہ ہم نے دیکھا تھا اپنے اس لیکچر میں جس میں ہم نے tangential distance کا topic کور کیا تھا ٹھیک ہے اب ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اس point کو میں center of the circle سے join کر دوں ٹھیک ہے یہ center of circle سے join کیا تو ہم نے دیکھا یہ بالکل perpendicular to the tangent line ہے مطلب کہ یہ normal line بن جاتی ہے یعنی کہ center سے بھی پاس کر رہی ہے اور اس point سے tangent line کے perpendicular تو یہ 90 degree یہاں پر بن رہا ہے اس کے علاوہ اس center point کو c جسے میں کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں join کر دیتا ہوں اپنے point A سے تو یہ ہمارے پاس ایک triangle بن جاتی ہے ٹھیک ہے triangle A, P, C یا جو بھی آپ اس کا نام رکھیں ٹھیک ہے تو A, P, C triangle اسے ہم کہہ دیتے ہیں اس کے علاوہ we can find out c point کے cooordinates ہم find out کس طرح سے کیونکہ ہماری پاس cents here تو center point minus g minus f ہوتا ہے تو g کی value آپ کو پتا ہے minus 1 ہے اور f کی value 3x2 ہے تو اس طرح سے ہم center point کے coordinates لکھ سکتے ہیں 1, minus 3x2 اچھا اب کیا ہے کہ ہم نے یہ distance find کرنا ہے تو یہ distance ہم کس طرح سے find out کریں گے کہ ہم اس کے اوپر پیتھگورو اس طرح ہم لگا سکتے ہیں distance formula تو میں لگا نہیں سکتا کیونکہ اگر میرے پاس یہ اس point کے coordinates ہوتے p point کے تو میں دونوں کے درمیان distance formula لگاتا اور find out کر لیتا لیکن یہاں پر میرے پاس p point کے coordinates موجود تو ہم ایسا کریں گے کہ ہمارے پاس ایک right triangle triangle آ چکی ہے تو triangle کو ہم use کریں گے triangle کو کس طرح سے use کریں گے کہ ہم پیتھگورست theorem پیتھگورست theorem ہیپورٹنیوز کا سکیر is equal to base کا سکیر plus perpendicular کا سکیر اب یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے جو کہ c c a is equal to base آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ distance یعنی کہ pa ap اور perpendicular پی سکیر یہ ہمارے پاس جو ہے وہ بن جاتا ہے پیتھگورست theorem according to ہماری جو given یعنی کہ جو ہم نے triangle design کی ہے اب ہمیں چاہیے کیا یہاں سے یہ ہمیں تو tangential distance چاہیے اے پی چاہیے تو اس کو اے پی کے لئے لکھ لیتے ہیں اس equation کو اے پی اس کا سکیر جو ہے وہ equal ہو جائے گا c a کے سکیر مائنس p c کا سکیر کے تو اب یہاں پر ہم c a کیا ہے c a جو ہے center point اور اس given point کے درمیان distance center point بھی ہمیں پتا ہے اس کے coordinates بھی ہمیں پتا ہیں اور given point جو ہے اس کے coordinates بھی ہمیں پتا ہیں تو ہم c a آسانی سے find out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم c a یہاں پر الہدہ سے find out کر لیتے ہیں اور وہاں پر اس کی value پوٹ کر دیتے ہیں c a distance وہ کس کے equal ہوگا مائنس 5 مائنس 1 کا سکیر یعنی x کا ڈیفرنس کا سکیر x coördinیٹس کا ڈیفرنس کا سکیر plus y coördinیٹس کا ڈیفرنس کا سکیر 4 plus 3 by 2 کا سکیر اور اس کے اوپر ہے سکیر روٹ ٹھیک ہے تو اس کو آپ c a کو solve کریں تو یہ بن جاتا ہے مائنس 6 کا سکیر is 36 plus 4 plus 3 by 2 4 plus 3 by 2 بن جاتا ہے 121 divided by 4 اور اس کے اوپر سکیر روٹ ٹھیک ہے تو c a کو مزید ہم solve کر لیتے ہیں اور اس کا پھر سکیر روٹ بھی اگر آپ لے لیں c a کا سکیر ہم point کر لیتے ہیں c a کا سکیر is equal to without سکیر روٹ ہو جائے گا اور ہمارے پاس آپ اس کو lcm لے کر solve کر سکتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے 265 divided by 4 ٹھیک ہے تو مطلب کہ ہمارے پاس c a کا سکیر کی value ہے 265 divided by 4 یہ آپ یہاں پر put کر دیں 265 divided by 4 اس کے بعد ہے minus p c اب p اور c جو ہے آپ دیکھ لیں کہ center point اور جو point b ہے یعنی کہ boundary of circle پر لائے کر رہا ہے ان دونوں کے درمیان distance ہے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ radius کے equal ہے ٹھیک ہے کیونکہ center اور boundary of circle کے درمیان جو distance ہوتا ہے وہ radius کے equal ہوتا ہے تو radius آپ circle کا find root کر سکتے ہیں بلکہ find root ہم نے پہلے کر لیا ہے جو کہ 589 divided by 20 یا پھر آپ یہ r square اس کے equal ہے جبکہ radius 589 divided by 20 کا square root ہے تو ہمیں یہاں پر کیا چاہیئے تھا p c کا square ٹھیک ہے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ p c کا square جو ہے وہ equal to this ہے 589 divided by 20 تو یہاں پر ہم put کر دیتے ہیں اس کی بھی value ٹھیک ہے 589 divided by 20 589 divided by 20 is equal to a p کا square اچھا اب اس کو ہم جو ہے وہ solve کریں گے ہے تو ہمارے پاس a p کی جو value ہے یعنی کہ اس کا distance جو ہے وہ ہمارے پاس آجے گا 2 square root of 46 divided by 5 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس a p کی value آجاتی ہے مطلب کہ tangential distance آپ اسے کہہ سکتے ہیں tangential distance ہم نے calculate کر لیا جو ہمیں اس question میں required تھا اچھا یہ تو بہت lengthy ہے یعنی کہ ہم نے بالکل پوائنٹ پوائنٹ کر کے یا step step کر کے ہم نے اس کو solve کیا ہے اب ہم اس کا alternative method بھی ایک دیکھ لیتے ہیں بہت simple سا اگر یعنی کہ آپ کو formula یاد ہے tangential distance find out کرنے کیا تو آپ simply اس میں formula put کر دیتے ہیں formula میں values put کر دیتے ہیں اور آپ کے پاس مطلب آجاتا ہے آپ کے پاس tangential distance کی value آجاتی ہے alternative method ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اس question کا ہی ٹھیک ہے ہمیں جیسے کہ equation of circle given تھی 5x² plus 5y² minus 10x plus 15y minus 131 is equal to 0 یہ ہمارے پاس equation given تھی اور یہاں سے ہم نے اس کو standard form میں لے کر کہ جو ہم پہلے لکھ چکے ہیں تو میں دوبارہ سے اس کو explain نہیں کرتا میں directly وہ لکھ دیتا ہوں plus 2 into minus 1 into x اور plus 2 into 3 by 2 into y minus 131 divided by 5 is equal to 0 یہ ہمارے پاس equation of circle ہے جس میں سے g کی value ہم نے کیا کہا تھا minus 1 equal ہے f کی value 3 by 2 equal ہے اور c کی value minus 131 divided by 5 اب gf c کی values جب ہمارے پاس آ چکی ہیں تو آپ tangential distance تھا اس کی value یعنی کہ اس کا فارملہ آپ یہاں پر لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے tangential distance جو ہے وہ کس کے اقل ہوتا ہے tangential distance اس کا فارملہ ہوتا ہے x1 square plus y1 square plus 2g x1 plus 2f y1 plus c اور اس کے اوپر whole square اب x1 y1 کیا ہے g f c c ъğ g c 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 x1 اور y1 کیا ہے x1 اور y1 جو ہیں وہ x اور y coordinates ہیں given point کے جسے tangent کا distance فائند کرنا ٹھیک ہے تو point بھی already ہمیں question میں ہی given ہے جو اس کے coordinates جو ہیں minus 5 comma 4 ہے یعنی کہ x1 یہ ہے اور y1 کی value یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر سب values put کر دیتے ہیں اور simply ہم اسے solve کر گے اپنا tangential distance calculate کر لیتے ہیں تو یہ بنجے گا minus 5 کا سکر plus 4 کا سکر plus 2 into minus 1 x1 x1 ہے minus 5 اور plus 2 into f f ہے مہارے بس 3 by 2 into y1 ہے مہارے بس 4 اور plus c c جو ہے minus 131 divided by 5 ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر hole سکر اٹھا جائے گا تو یہ tangential distance آپ اس کو solve کریں مطلب کہ 5 کا سکر minus 5 کا سکر 25 ہو جائے گا اسی طرح سے 4 کا سکر 16 ہو جائے گا اور آپ اس کو solve کریں گے تو آپ کے پاس 5 to the 10 آ جائے گا ٹھیک ہے minus minus plus ہو جائے گا اس کے علاوہ plus 2 to 2 سے cancel ہو گیا 4 to the 12 آ جائے گا اور minus 131 divided by 5 کو ایزیٹی سے بھی رہنے دیتے ہیں اب اس کو آپ LCM لے کر اس کو solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور LCM لے کر جب آپ اس کو solve کریں گے تو بلکہ پہلے ہم اس کو add کر لیتے ہیں تو یہ 63 value بن رہی ہے 63 131 divided by 5 اور اس کو آپ LCM لے کر solve کریں تو LCM اس کا 5 بنتا ہے تو یہ بن جائے گا 315 minus 131 اور اس کے اوپر سکے روٹ مطلب کہ 184 divided by 5 کا whole سکے روٹ تو آپ اس کو مزید یعنی کہ اس طرح سے اس کا سکے روٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ equal to آئے گا 2 سکے روٹ of 46 divided by 5 ٹھیک ہے تو مطلب کہ آپ اس کا result دیکھیں تو result کیا ہے آپ کے پاس 2 سکے روٹ of 46 divided by 5 جو کہ ہم نے اوپر بھی calculate کیا تھا long method سے تو وہ بھی ہمارے پاس 2 سکے روٹ of 46 divided by 5 آیا تھا یعنی کہ result بالکل سیم ہے اب یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کو اگر tangential distance کا formula یاد ہے تو یہ آپ directly formula use کر سکتے ہیں یا پھر آپ method use کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو سمجھنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تھا question number 4 اور question number 3 ہم نے اس lecture میں cover کیا اور lecture کا time بھی یہاں پر complete ہو چکے تو میں یہاں پر lecture کو ختم کرتا ہوں اور next lecture میں ہم next question ہوں گے question number 5 سے start کریں گے